السلام علیکم آج کی نئی بلاگ میں خوش آمدید تو جیسا کہ آج ہمارے ہونے والے چاند رات تو سب بھائیوں کو چاند رات مبارک تو انشاءاللہ ہمارے ہاں کا لید ہوگی تو دون سب بھائیوں کو ہی دبارہ ہوگی اور میرے ساتھ یہ پیارے محمود بھائی ہیں تو پیارے بھائیوں ابھی ہم جا رہے ہیں ایٹیم پہ ایٹیم پہ ہم کچھ پیسے نکلوائیں گے پیسے نکلوانے کے بعد کامٹ کرتے ہیں تھوڑی کوئی شوپنگ تو دکھاتا ہوں میں آج اندر آپ کو مول کا محول الحمدللہ ببرکت مہینہ تھا مائے رمضان کا تو پورے مہرمضان میں موسم دبائی کا الحمدللہ بہت ہی پیارا رہا جیسا کہ آج بھی بادل بنے ہوئے ہیں تو الحمدللہ ہیت بھی کافی سکون سے مزے کے ساتھ کزرے گی اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیسے سب آپ تو ایک چیز آپ کو بتانی تھی کہ لوگ اگر کسی کو تنگ کرنا ہو تو کسی سے تنگ کرتے ہیں تو میرے ایک جاننے والے ہیں وہ سن سے ہیں وہ تو دبائی میں کام کرتے ہیں کسی پاکستانی مسلمان کے پاک تو بات یہ ہے کہ وہ بچارہ مانگ رہا تھا سیلری دیں سیلری دیں اس کو کہتے آج دیں گے کال دیں گے آج دیں گے کال دیں گے تو اس نے پھر قلب بتایا کہ عید ہے میں جیسے دیمان نے کہا ٹھیک آپ کو دے دیں گے تو ہوا یہ جو اس کی ترخواب باندی تھی اس میں سے کچھ پیسے میں پاکستان بھیج دیا اس کو جان بوجھ کرتے ہیں ادھر کا ایکاؤنٹ بھی تھا اس کا دبائی کا لیکن انہوں نے پاکستان میں بھیج دی روپائے میں تو اب اس کو چاہیے ادھر کپڑے وغیرہ لینے ہیں تو باقی ہوتا ہے آوٹنگ وغیرہ کے لیے تو اب جب چیزیں انسان کے ہاتھ میں آتی ہیں تو کس طرح سے جو اللہ پاکستان نے کچھ دی ہے بجائے پاس تو اس کرنے میں نیگٹی میں کس طرح یوز کرتے ہیں یہ ایک چھوٹ سی بات تھی میں نے آپ سے شیئر کرنے تھی نظرین ہم ابھی مال میں پہنچ چکے ہیں تو ادھر سے ہم نے کرنا ہے تھوڑی بہت شوپیں تو ہم ادھر سے شوپنگ کرتے ہیں تھوڑی ضروریات کی چیزیں لیتے ہیں تو ادھر کافی وہاں مجھو ہے اپنا عید کی شوپنگ کرنے کے لیے ابھی میں شوپ پہ آیا ہوں تو میں نے میک لینا تھا تو ادھر کافی مہنگا بتا رہے ہیں تو ابھی میں جا رہا ہوں جھوڑ کرنے جہاں پہ سب چیزیں سستی ملتی ہیں تو ابھی چاہتا ہوں ادھر سے میں چیک کرتا ہوں میک ادھر سے لیتے ہیں میک تو میں مال میں کی ادھر میں نے چیک کیا ادھر نائنٹی کا بتا رہے تھے تو میں اب ادھر رہا ہوں بزار یعنی کہ جیسی کاروبار اور سیڈ پہ تو ادھر یہ مجھے مل گیا ٹونٹی فائیو کا تو بہت ہی سستہ مل گیا تو ساتھ میں نے سٹیک بھی لیا آج میں سٹیک بھی لے کر رہے ہوں تو یہ بھی یعنی کہ نارولی مل گئی ہے یعنی کہ مال سے کافی مہنگی بتا رہے تھا تو میں نے ادھر سے لیا ہے تو یہ مجھے سستی پڑ گیا یہ تھارٹی میں مل گیا ہے تو ادھر یہ بتا رہا تھا نائنٹی فائیو تو مطلب جیسی جگہ پہ جایا کرو تو وہاں سے بہت اچھے چیزیں مل جاتی ہیں تو لو کوئیلٹی یعنی کہ کم پرائس میں ملتی ہیں وہ چیز بھی سیم ہی ہوتی ہے اچھے کوئیلٹی والی تو یہ میں سٹیک لے کر رہے ہوں تو انشاءاللہ آج سے بہتر ویڈیو بنائے کروں گا تو جی ناظر ابھی ہم آیا ہے ہواں پہ ہم نے ڈاڑی بگرا بنوانی تھی تو ادھر کافی راش ہے تو باہر بھی لینڈا کی ہوئی ہے تو ابھی ہم اگر ویٹ کریں گے تو ویٹ کرنے کے بعد جب نمبر آئے گا ہمارا داڑی بنوائیں گے داڑی بنوانے کے بعد پھر ہم مال میں جائیں گے کوئی شوپنگ کرنی ہے تو ایک دو سے جا کوئی تھوڑا بہت سمان لیں گے ہنجی ناظرین آج ہواں میں پہتراشتہ ہمیں تقریباً ڈھیڑھ کھنٹا لگیا ہے شرف داڑی کا خط کرونے آئے تھے تو آج باہر کا موسم بھی بہت پیارا بنا ہوئے باطل بنے ہوئے ہیں بہت ہی وی ای پی موسم بنے ہوئے اب ہم جا رہے ہیں روم کی طرف تو ہم روم پہ پہنچے ہیں ناظرین تو ادھر ہم نے ایسی سروس کرنا تھا اپنا ایسی تھوڑا بہت دھوڑ میں ٹیوہ پڑھا تھا اندر سے ہواس ہی نہیں جا رہی تھی کھولنگ نہیں کر رہا تھا تو ادھر ہم نے ایسی اتارا تو ابھی ایسی کی سروس کرنے لگے ہیں تو انشاءاللہ آج کے لئے اتنا ہی تو انشاءاللہ پھر کپ شپ ہوتے رہے گی ہم تب تک اپنا خیار اکھے آئے انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیو ویلاغ میں اللہ حافظ ملتے ہیں پھر کپ شپ ہوتے رہے گی